موسیقی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى جَمِعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْبُرْسَلِينَ وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاعِبِينَ یہ ایک خاصی تومیل حدیث ہے جس کا آج ہمیں متعلق کرنا ہے اس پر جو عنوان ہے اس منتخب نساب کے کتابچے میں اگرچہ یہ پورا منتخب نساب تو قرآن حکیم کے متعلق کا ہے اس میں صرف ایک یہ حدیث ہے جو شامل کی گئی اور اس پر منوان قائم کیا گیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص اعتبار سے جو مقام اور برتبہ احادیث کے ذخیرے میں عب السنہ یعنی حدیث جبرائیل کا ہے جس کا ہم نے پچھلے سبق میں متعلق کیا تھا ایک دوسرے اور بعض اعتبارات سے اہم تر پہلو سے وہی مقام اس حدیث کو حاصل ہے اور عجیب اس نے اتفاق ہے کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے صرف آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ایک میں تصویر کا ایک رخ ہے اور ایک میں تصویر کا دوسرا رخ ہے اور تصویر جو ہے ان دونوں کو ملا کر مقبل ہوتی اس میں تین درجے بیان ہوئے تھے اسلام ایمان احسان یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کو ایک کل کی حقیقت سے سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تین حصے فرمائے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تصویر کا وہ کون سا رخ ہے اور یہ کون سا رخ ہے دوسری مشابہت اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی شروع میں تصویر حال ایک ورڈ پکچر ہے کہ جو حضور کے اور صحابہ اکرام کے اس ماحول کی ہمارے سامنے آئی اس سے کہیں زیادہ مفصل وہ ورڈ پکچر الفاظ میں ماحول کا نقشہ کھینچ دینا اور بعض پہلوں سے بہت ہی لطیف حقائق ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت مبارکہ اور صحابہ اکرام کی شخصیت کے بعد بہت ہی اہم اور لطیف پہلوں جو جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تیسری مشابہت یہ ہے کہ وہ حدیث تو جو ہم نے اصل میں مجموعہ ہم نے زیر مطالعہ رکھا ہے یعنی اربعین نووی اس پوری حدیث اس طویل حدیث بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں پھر اس کا ایک پہلو جو ہے کہ اسلام کی تعبیر کیا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حدیث نمبر چار کی حیثیت سے یا حدیث نمبر تین کی حیثیت سے وہ بھی اس میں موجود تھی جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہماں سے ہے کہ جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی گئی بنی الاسلام وعلی خمس الى آخری الحدیث تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے بھی دو اجزاء آپ کو علیدہ علیدہ اربعین نووی میں مل جائیں گے ایک حدیث نمبر آٹھ ہے اور ایک حدیث نمبر انتیس وہ بعد میں ہم پڑھیں گے پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں لیکن یہ کہ اس میں بھی حدیث نمبر آٹھ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر نظری اللہ تعالی عنہ وہاں سے مروی ہے اور دوسری حدیث انہی صحابی سے مروی ہے کہ جن سے یہ حدیث جو اب مطالع کرنے چلے ہیں وہ مروی ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ اربعین نووی میں بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن اس شکل میں نہیں ہے صورت مختلف ہے اور دو اجزاء میں منتصم ہو کر حدیث نمبر آٹھ اور حدیث نمبر انتیس پر یہ مضمون جو ہے اس حدیث کا موجود ہے البتہ جہاں تقسنت کا تعلق ہے حدیث جبرائیل کے سند بہت قوی ہے وہ متواتر احادیث میں سے ہے اس حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے اس کی وجہ خاص سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کا ایک خاص صحابی کے ساتھ خلوت میں پیش آیا جبکہ وہ واقعہ وہ تھا کہ جو ایک بجلیس میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا لہذا اس کی روایت آپ کو حضرت عمر سے بھی ملی حضرت ابو حریرہ سے بھی ملی عبداللہ ابن عباس سے بھی ملی حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ملی اور بھی بعض صحابہ سے ملی اور وہ حدیث کے تقریباً تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے اور اس میں جیسا کہ آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ احمد والبزار والنسائی وابنمالہ والترمزی وقال حدیث حسن صحیح مطلب یہ کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اور اس کی جو روایت جو کا ایک ٹکڑا جو ہے جو حضرت عباس ابن جول سے ہے وہ بھی جو کہ اربعین نووی میں ہے وہ بھی غالباً ترمزی سے ہے وہ بعد میں میں صحیح دیکھ کر بتا سکوں گا آپ کو لیکن بہرحال صحیحین کے درجے کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن جو فرق اس پہلو سے نظر آرہا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ بہت قوی ہے یہ اتنی قوی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے اہم تر ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس نے کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے جبکہ حدیث جیوریل کا جو اصل مضمون ہے وہ در حقیقت ایمان اور اسلام کا فرق جو دستوری اور قانونی ہے جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دین وحیثیت کل کیا ہے اس کی تعبیر بھی ہے پھر دین کے مختلف پہلووں کو ایک درخت کی مثال سے تین حصوں میں ملقسم کر کے بھی سمجھایا گیا ہے تو اس اعتبار سے جہاں مضمون کا تعلق نفس مضمون کا میرے نزدیک یہ حدیث اہم تر ہو جاتی ہے اگرچہ سنت کے اعتبار سے حدیث جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اب یہ کہ آپ اس کا بطن پڑھئے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوت تبو ان سے پہلے کیا محضوف ہے رویہ رویہ عن معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو افعل تفضیل کے سیغے استعمال کیے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر اشدہم فی عمر اللہ عمر اکثرہم حیان عثمان اقواہم علی اقراہم عبی بن قعب آلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقف یعنی فقہی جو معلومات ہیں اور دین کا جو قانونی پہلو ہے اس پر خصوصی طور پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سند عطا فرمائی ہے بلکہ اجتہاد کے موضوع پر جو حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے وہ بھی اصل میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے حضور نے وہ بات حضرت معاذ ہی سے دریافت کی تھی کہ جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا عامل بنا کر گورنر بنا کر کہ وہاں معاملات جو تمہارے سامنے آئیں یہ کیسے تیہ کروں گے انہوں نے ارز کیا میں کتاب اللہ کے حوالے سے تیہ کروں گا حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں قرآن میں کوئی بات نہ پاؤ تو کیا کروں گے تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی کوئی شہ تمہارے علم میں نہ ہو تمہارے معلوم نہ ہو تمہارے پاس نہ ہو نہ پاؤ تم کوئی شہ سنت میں تو اس پر حضرت معاذ نے پھر فرمایا سم اجتہ دو پھر میں خود کوشش کروں گا تو یہی سے اصل میں اجتہاد کا رضو نکلا ہے اور یہ اجتہدو جو ہے یہ گویا کہ اجتہاد کے لیے یہ چیز ایک بلیاد اور اساس بن گئی کہ پوری کوشش کرنا اپنی سی پوری کوشش کرنا یہ اجتہاد ہے قبل غزوہ تبوک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل کیا معنی ہے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ گویا کہ آپ کا ایک طویل سفر جو ہوا ہے جو سمجھئے کہ سرحد جو ہے جزیرہ نمائے عرب کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں اور سلطنت رومہ کی وہاں سے سرحدیں شروع ہو جاتی تھی وہاں تک آپ نے سفر کیا ہے تو جاتے اور آتے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں تو یہ جاتے ہوئے واقعات پیش آیا ہے قبل غزوہ تبوک فَلَمَّا أَنْ أَسْبَحَا تو جب صبح ہو گئی سَلَّا بِالنَّاسِ سَلَاةَ الْصُبْحَ تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی لیکن یہ سلَّا بِ لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی سلَّا بِالنَّاسِ لیکن اصل میں یہ امامت کے لئے آتا ہے جب عرب کہتے ہیں کسی سے سلَّبِنَا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے سلَّبِنَا لیکن اصل میں مرات کیا ہوتی کہ ہماری امامت کیجئے آپ آگے بڑھئے اور ہمیں اپنی اقتداء کا کشرف عطا فرمائیے فَلَمَّا أَسْبَحَ سَلَّا بِالنَّاسِ تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی صلاة الصبح یعنی فجر کی نماز صبح کی نماز اس میں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا اس لیے کہ عرب کے اس سہرہ میں اور شرید گرمی کا موسم تھا وہ جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شرید گرمی کے موسم میں عرب کے سہرہ میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافل رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ دوپ میں تمازت ہو جائے پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑا اور ڈال لیا اور وہاں پر قیام کیا پھر جب دوپ کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا تو یہاں مراد کیا ہے کہ فَلَمَّا نَسْبَحَ جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی ساری رات سفر کرتے ہوئے سَلَّا بِنَّا سے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی صلاتہ صبح صبح کی نماز سُمَّ اِنَّا سَرَكِبُ پھر یہ کہ لوگ پھر دوبارہ سوار ہو گئے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کے بعد پھر سفر کو تو جانی رکھنا تھا فَلَمَّا أَنْتَلَعَتِ الشَّمْسُ تو پھر جب سورج تلو ہو گیا نَاسَ النَّاسُ فِي أَسْرِ الدُّلْجَ تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے رت جلیے کی وجہ سے اُنھنے لگے ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے سفر کیا تھا اور یہ عموما ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نسی میں سہری ہوتی ہے تو تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور رات بر کی تکان کا بھی اثر ہوتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو تکلیف میں ہو ساری رات ہوا اگر تڑپتا رہا ہو تب بھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی یہ فترت نے رکھا ہوا ہے صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین مخش پہلو ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا یعنی رات گئے تھے یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا تو صبح کو آرام جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے وَلَزِمَ مُعَازُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لازم پکڑ لیا مُعَازُ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت مُعَاز جیسا کہ بعد میں جاکے معلوم ہوگا یہ خاص سوال کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے تخلیع میں سوال کرنا لہٰذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیع کے اندر پر سوال کرنے کا لزمہ لزوم چمٹ جانے کو کہتے ہیں تو لزمہ مُعَازُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر لیا مُعَاز نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو یتلو اثرہو یہ لزمہ اُدہ آگیا یتلو تلاوت سے ہے یہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقشت ادم پر چلنا تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کے ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں اصل میں تلا یتلو کے جو اصل مفعو ہے تو فالو کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بکوز یو فالو دی ٹیکسٹ اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو اسی سے در حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے اَسَرَهُ نَقْشِ قَدَم وَنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفابق ہو گئیں اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے تو وہ تو اس کے اپنے جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا گویا کہ ناشتے کا امکان اسے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا کسی کو خیدر طرف رخ لیا تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور تفررقت بہم رکاب ہوں والناسو تفررقت بہم رکاب ہوں اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی علی جوادی طریق یعنی راستے کی پوری وسعت میں جواد کہتے ہیں وسعت کو طریق اب یہ وادیاں ہوتی تھا کوئی کوئی سڑکے تو بنیوی ہائی ویس تو تھی نہیں وہ تو عموماً یہی ہے اور خاص طور پر میں چونکہ ڈیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک ہوا آیا تھا تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں اسی میں سے راستے نکلتے ہیں تو کہیں وہ ذرا پشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے چنانچہ حضور کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو کچھ منافقین وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب گویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے سن نو میں تو یہ صورت ہو چکی تھی لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے اب تو انہوں نے قاتلہ میں حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اوپنی نکل رہی ہے وہ تگ راستہ تھا تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی تو کچھ ناشتہ بھی فرما لیا کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے کوئی پتے کوئی مل گئے جھاڑی مل گئی اس میں سے کچھ مو مار لیا و تصیر اور چل بھی نہیں ہے تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو حدیث جبریل میں بھی آیا تھا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بینما معاز علیہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اثنان میں کہ معاز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ وَنَاقَتُهُ تَعْقُلُ بَرْبَطًا وَتَسِيرُ اُخْرَا اور حضور کی اُوٹنی بھی یہاں ناقَتُهُ میں ہُو کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی حضور کی اُوٹنی بھی تَعْقُلُ وَتَسِيرُ تَعْقُلُ بَرْبَطًا وَتَسِيرُ اُخْرَا حضور کی اُوٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی وَتَسِيرُ اُخْرَا اَسْرَتْنَاقَتُهُ مُعَازِن اسی اثنان میں اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا بینما اسی اثنان میں کہ یہ صورت تھی اَسَرَتْنَاقَتُهُ مُعَازِن مُعَاز صلی اللہ علیہ عنہ کی اُوٹنی نے ٹھوکر کھائی فَقَبَحَهَا بِزْزَمَام تو حضرتِ مُعَاز نے اپنی اُوٹنی کی زمام کو اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو سبھالنے کی کوشش کی چونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلدل ہوئی تو حضرتِ مُعاز نے اس کی جو لگام ہے وہ کھینچی فَحَبَّتْ اس پر وہ بِدھگ گئی حَتَّى نَفَرَتْ مِنْهَا دَاقَتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اُوٹنی بھی بِدھگ گئی وہ دور پڑی اس لیے کہ جب ایک اُوٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرتِ مُعاز کی اُوٹنی نے ٹھوکر کھائی اس کے بعد انہوں نے جرا اس کی جو ہے لگام کھینچی وہ بِدھگ گئی اور بِدھگنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اُوٹنی کے ساتھ تو وہ بھی بھاگ پڑی نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَسُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَشَفَ عَنْهُ قِنَاعَهُ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا کَشَفَ عَنْهُ کھولا اپنے سے قَنَاعَهُ قَنَاعَ پَرْدَ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہودج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر تو جب یہ اُوٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر ارزا دیکھا فَلْتَفَتَ اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا دیکھا نگاہیں اٹھائیں فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ عَدْنَا عِلَيْهِ مِنْ مُعَاسِ تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاز سے زیادہ قریب نہیں ہے فَإِذَا لَيْسَ تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے من الجیشے پورے لشکر میں سے رجل کوئی شخص ادنا عِلَيْهِ ادنا قریب تر دَنَا یَدْنُو قریب ہونا اور اسی سے دنیا بنا ہے دنیا اسی کا مؤنس ہے ادنا کا جیسے اکبر سے کبرہ اصغر سے صغرہ تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنس ہے تو ادنا الیہ قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص نشکر کا حضرتِ معاز کے مقابلے میں فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا معاز تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے معاز قَالَ لَبَّيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ تو حضرتِ معاز نے ارس کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَ اللَّهِ قَالَ اُدْلُ دُونَكُ یہ ادنا اسی سے یہ فیلِ امر بن گیا دنائیدنو سے ادنو 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 دونک اور قریب آجاؤ قریب آجاؤ اور قریب آجاؤ دنائیدنو سے قریب ہو جاؤ اور ادنا جو قریب ترین ہے دنیا اس کا مونس ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے فوری طور پر موجود ہے اور اخرى جو ہے آخرت جو ہے وہ پیچھے ہے قَالَ اُدْلُ دُونَكُ فَدَنَا مِنْهُ تو وہ دنائیدنو دیکھئے پھر آگیا فَدَنَا مِنْهُ تو وہ اور قریب ہو گئے پہلے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا حَتَّى لَسِقَتْ رَاحِلَتُهُمَا اِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسری کے ساتھ مس کرنے لگیں یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں اوٹنیاں تھیں یا اوٹ تھے ایک اوٹ نہیں ہو سکتی ایک اوٹ ہو سکتا ہے دونوں اوٹنیاں ہو سکتی ہیں اللہ علم رَاحِلَتُهُمَا کبھی ناقائی ہیں تو یہ دونوں اوٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگیں لَسِقَتْ رَاحِلَتُهُمَا اِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا كُنْتُوْ اَحْسِبُ النَّاسَ مِنَّا مَا كُنْتُوْ اَحْسِبُ مجھے یہ ہر جس خیال نہیں ہو سکتا تھا ان ناسا لوگوں کے بارے میں مِنَّا کہ ہم سے مَا كَانِهِمْ مِنَ الْبُوت کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے بوت پر فاصلے پر ہوں گے اس میں کیا چیز مضبر ہے یہ آپ نے سمجھ لیا چونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ تاک میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کا احتمام ہونا چاہیے تھا تو آپ کے اردگرد تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں بھی چونکہ حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے پھر مار مار کر وہ وہاں سے پیچھے بھگایا ہے ورنہ اگر وہ وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے تو حادثہ پیش آ جاتا تو اس میں حقیقت صورت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی کسی جھاڑی کی چھاؤں میں اور تینی اس سے زیادہ سایا نہیں تھا اس سے زیادہ کہ ایک سزائید آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے تو ایک کافر کا وہاں سے گدر ہوا اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی حضور کی آنکھیں بند تھیں آپ سوئے ہوئے تھے اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھیچا اس کی آواز سے حضور کی آنکھ کھلے اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے کھڑا ہوا بھی تو انہوں نے پوچھا اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اللہ بچا سکتا تو اس پر ایسا روب تاری ہوا اس شخص پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئے اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے تلوارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے کوئی لا تزا منات کوئی حبل کوئی ہے اس نے فورا ہاتھ جوڑ دیئے کریم ان ابن کریم ان آپ تو نہائش شریف انسان ہے اور ایک نہائش شریف انسان کے بیٹے ہیں تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کی خلاف جنگ نہیں کرو گے اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کی خلاف جنگ میں شریف نہیں ہوگا تو حضور نے جانے دیا اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا جئتو کم من اکرم الناس میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس وہ اکرم وہی جو ہے اکرم جو ہے وہ افر و تفضیل کا سیغہ ہے تو یہاں حضور نے جو یہ اس میں تعجیم کا اظہار کیا کہ میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھ ہی میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے دور دور ہو گے اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا اب دیکھئے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا ہے ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے لوگ ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوتش کرتے کہ میں تو حضور بیکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں میں جانسار ہوں تو یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی اتبا شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر طرف رو نہیں ہے بلندی نہیں ہے وہ اس موقع پر اس گویا کے اس کے لئے سلیرہ موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا لیکن حضرت معاز کا طرح اول کیا ہے اپالوجیٹک لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاز پیش کر رہے ہیں فقال معاذ تو حضرت معاز نے ارس کیا یا نبی اللہ ناسن ناسو فتفرقت بھی رکابہم لوگ اون گئے ہیں لہٰذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں ترتعوں و تسیروں کچھ چرچک بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں اب یہاں دیکھئے حضور کا کیا معاملہ ہے آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بلکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنتو ناعصا ٹھیک ہے میں تو خود بھی اونگ رہا تھا بات ختم ہوگی یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بشری تقاضہ ہے جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قرید قیاس ہے کہ وہ بشری تقاضے ان کے اوپر زیادہ ہاں بھی ہو جائیں اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بلکل وہ جو بشری جو بھی صورتحال ہے اس کو نمائع کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنتو ناعصا میں خود بھی اونگ رہا تھا فلما را معاذ ان بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ لہو تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش ہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں کہ حضور بھی اونگ رہے تھے باقی سارا لشکل بھی اونگ رہا تھا معاذ چوکس رہے الیٹ رہے حضور کے ساتھ ساتھ رہے تو اس سے یقینا ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت پر ایک شفقت کا اور انعیت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلوت اور خلوت بھی مل گئی اسی لئے تو چپکے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے ایک سوال کرنا ہے قال یا رسول اللہ ازن لی تو انہوں نے ارز کیا اللہ کہ رسول مجھے ایک اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں پوچھوں میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دیں لیکن کوئسٹن بھی کیسا ہے لیکن کوئسٹن کیسا ہے دیکھئے یہ تین الفاظ بلکل ہم مانی ہیں امرضتن جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے واسقمتن سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو سقم میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے میرے اندر میرے اندر جو ہے اس کی وجہ سے واسقمتن اور مجھے سخت رنج اور غم میں مرتلا کر دیا ہے تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابل کے تین الفاظ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ رَحِيمٌ وہ بھی تقریب ہرم بانی ہے اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگدر سے کام دیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کو ان کے اوپر پردے ڈالا کرو اس لئے کہ مغفر کہتے ہیں خود کو خود وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے تو کسی کی خطا کو چھپا لینا اس پر پردہ ڈال دینا پردہ پوشی کرنا یہ ہے اصل میں مغفرت فَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا اسی طرح یہاں آیا اے زندی مجھے اجازت دیجئے اسألوکا عن کلمت کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں قَدْ اَمْرَزَتْنِي وَاسْقَمَتْنِي وَاحْزَلَتْنِي جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ سَلْنِي أَمَّا شَيْتَا اب یہ بھی دیکھئے حضور کی انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت خاص جو جو التفات اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں اور حضرت معاس سے جو آپ کو اپنے اندر راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی لہذا کہا سَلْنِي أَمَّا شَيْتَا پوچھو مجھ سے جو چاہو یعنی اتنا اوپن لائسنس سَلْنِي أَمَّا شَيْتَا جو چاہو پوچھو فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک تو جو ہے وہ پوری ایک جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں اب تک تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ کھینچ دیا گیا جس میں ایک ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک فضاء ہے وہ آگئی سفر کا کیا انداز تھا کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے صبح کی کیا قیفیت ہو جاتی تھی پھر بہرار انسانی کمزوری ہے رات بھر کے رت جگہ کے وجہ سے صبح کے وقت اونگ گئے ہیں اس اونگ جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تاجب سا تو ہوا ہے لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے وہ معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوشدری کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے وَعَنَكُنْتُنْ عَيْسَنْ میں بھی ہوں گی رہا تھا اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے وہ کیا ہے قَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی حَدِّسْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے لا أَسْأَلُكَانْشَئِنْ غیرَحَاب میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ یہ جو یہی روایت جو ہے حضرت معاذ ابن جبل سے مختصر روایت یہ اربعین نووی میں موجود ہے نمبر انتیس پر اس میں اضافی الفاظ ہے يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارَ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آگ سے دور کر دے لا أَسْأَلُكَانْشَئِنْ غیرَحَا میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پوچھنا چاہتا اب اس میں دیکھئے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ اصل دھن کس بات کی سوا ہونے چاہیے انسان یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک دھن یہ بھی ہوتی ہے دین قائم ہو جائے دین کی جد و جہد ہے بھاگ دوڑ ہے ہماری محنت کے نتیجے نکل رہے ہو یہ بھی دھن سوار ہوتی ہے یہ بھی اچھی دھن ہے لیکن یہ تابع رہنی چاہیے اصل دھن ہونی چاہیے کہ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے یہ اگر دھن نہیں ہے کوئی اور دھن چاہے کتنی اچھی ہو کتنی ہی مطلوب ہو کتنی ہی محمود ہو اگر کوئی اور شاید دھن کی حیثیت سے سوار ہو گئی ہے تو گویا کہ ایک درجہ ہم نیچے ہیں حقیقت سے پیچھے ہیں اسی کو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جماعتوں کے زمن میں جب نصب العین کا نفذ آتا ہے تو نصب العین میں سوائے اگر ہو ہم نے اپنی تنظیم اسلامی میں تو نصب العین کی دفعہ رکھی نہیں لیکن یہ کہ نصب العین جس پر کے نگاہ ٹکی ہوئی ہو اگر نصب العین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک شئے ہونی چاہیے اور وہ ہے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا اس میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی نصب العین میں شامل نہیں اس کو جب نصب العین بنا لیا جاتا ہے تو پھر بائی حک اور بائی کروک پھر آدمی جو ہے سیدھے راستے سے نہیں سیدھے راستے سے اگر گھی نہیں نکلتا ہے تو ٹیڑے انگلیوں سے نکالو بائی حک اور بائی کروک تو یہ چیز در حقیقت تو یہ نظری طور پر یہی سب سے بڑی غلطی ہے چنانچہ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ الفاظ ہے کہ ہمارا نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں دین کا غلبہ ہے یہ میرے نزدی غلطی ہے نصب العین کی دفعہ میں سوائے اس کے کچھ شامل نہیں ہونا چاہیے دین کے غلبے کی جند و جوت فرائض میں لاخی ہے فرض نماز ہے نماز نصب العین تو نہیں ہے نا فرض روضہ ہے نصب العین تو نہیں ہے فرض زکاة ہے زکاة نصب العین نہیں ہے فرض حج ہے حج نصب العین نہیں ہے تو یا تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو فرائض کی فریس سے بھی خارج کر دیا کہ وہ فرض ہی نہیں رہا اقامت دین کی جند و جوت فرض ہی نہیں ہے ایک تو کب یہ ہوئی یہ تفریت ہو گئی اور افرات کیا ہوا کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے گیا تو دونوں چیزیں غلط ہیں ایک افرات ہے ایک تفریت ہے ایک میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور ایک میں اس سے اصل مقام سے بھی نیچے گرہ دے دا ہے نصب العین صرف آخرت کی فلا اور نجات اور اللہ کی رضا نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہاں اقامت دین کی جند و جوت فرض ہے جیسے نماز فرض ہے نماز کے لیے وضوف شرط ہے اسی طریقے سے اقامت دین کی جند و جوت کے لیے جماعت کا التضام شرط ہے ورنہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ اس طریقے سے چین بن جائے گی لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ جو یہاں پر جو خاص بات تھی کہ انہوں نے جو تین چیزیں کہیں قد امرزتنی و اسقمتنی و احزنتنی وہ کیا چیزیں چیز صرف یہ ہے کہ حد اسمی بعملن مجھے وہ عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنتا جو مجھے جنت میں داخل کر دیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا دوسری روایت میں اضافی الفاظیں و یباعدنی من النار اور مجھے آگ سے دور کر دیں لا صلو کانشین غیرہا اس میں بھی نوٹ کی یہ کیا بات آرہی ہے حضور نے تو کھلا دیا ہے کھلا چوئس دیا جو چاہو پوچھو لیکن ان کے ندیگ سو سوالوں کا ایک سوال ہے ہی ہے باقی وہ فرما رہے ہیں ارس کر رہے ہیں حضور سے کہ میں اس کے سواف کچھ نہیں پوچھنا چاہتا مجھے تو ایک ہی دھن سوار ہے اور وہ دھن اس طرح سوار ہے کہ قد امرزتنی و اسقمتنی و احزنتنی دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں اور صحابی بھی چوٹی کے صحابی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا احادیث میں میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے علم کی حد تک اور کسی کے لیے یہ افعل التفضیل کا صیغہ نہیں آیا تو گویا کہ چوٹی کے ان سات صحابہ بھی سے ہو گئے اور نہیں تو زیادہ چلیے بیس پچیس صحابہ بھی سے ہو گئے لیکن ان کو بھی فکر دامنگیر ہو اس کا کنٹراسٹ ببی تفاوت رہ ہم نسلی اسلام کے اوپر بھی جنت کے ٹھیکے دار ہیں جنت تو گویا کہ ہماری موروسی جو ہے جاگیر ہے وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ بھی صرف موروسی اسلام کی بنیاد پر نہ اس کے لیے کوئی عصار ہے نہ اس کے لیے کوئی قبانی ہے نہ اس کے لیے کوئی جام فشانی ہے نہ اس کے لیے کوئی سرفروشی ہے تو اور مقام اپنا یہ کہ گویا کہ شفاعت باطلہ کا ایک تصور جنوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نچنت ہے پوری امت گویا کہ ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے ہمارے لیے سواری پیدا نہیں ہوتا اور بالکل وہی کیفیت ہے کہ جہنم میں اگر جھوکے بھی گئے تو چند دن کے لیے پھر ابن نکال دیا جائے لن تمثلن نارو اللہ ایام معدودہ وہی جو عقیدہ غلط عقیدہ وشفل تھنکنگ امانی جو بنی اسرائیل کے تھے یہود کے تھے وہی ہمارے اندر پیدا ہو چکے تو یہ نکتہ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حدثنی بعملن یدخلنی الجنہ مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے داخل کر دے جنت میں اور اضافی الفاظ اور مجھے دور کر دے جہنم سے میں اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا اس پر دیکھئے تحسین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخن 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 یہ تحسین کا کلمہ ہے عربی زبان میں بہت اچھا بہت اچھا لیکن میں یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب تو بہت کا بے لے لیجئے خوب کا خیلے لیجئے تو یہ بخ بن گیا بہت خوب سے اس کے انیسٹیلز بن گئے بخن بخن بہت خوب بہت خوب لَقَدْسَأْلْتَ بِعَظِيْمٍ لَقَدْسَأْلْتَ بِعَظِيمٍ صلاحًا تم نے اے معاغ یقیناً بہت بڑی بات پوچھی ہے تم نے اے معاغ یقیناً بہت بڑا سوال کیا ہے یقیناً تم نے اے معاغ بہت وہی بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے وہی سوال کیا ہے جو کرنے کا ہے سلاساً تین مرتبہ لَقَدْ سَالْتَ بِشَيِّن عَظِيمٍ لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ سُمْنِ معاف اب یہ شاباش دینے کا انداز ہے یہ بھی یعنی کسی بھی استاذ کے لیے مربی کے لیے اپنے کسی شاگت کے لیے شاباش کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے سلاساً وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَغَدَ اللَّهُ بِهِ بِهِ الْخَيْرِ اور یہ یقیناً بہت آسان ہے مگر کس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ کر لیا اب اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر ناس نہیں ہو جانا چاہیے اگر کوئی کسی شخص کو خیر جو آگے آئے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے اس کی توفیق مل گئی ہو تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے یہ مجھے اللہ تعالی کے فضل سے حاصل ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ وہ یقیناً بہت آسان ہے بہت ہلکا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو فَلَمْ يُحَدِّسْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا قَالَهُ سَلَاثَ مَرَّاتٍ حِرْسَ لِكَئَ مَا يُدْقِنَهُ عَنْ تو کوئی بات حضور نے نہیں رشاد فرمائی حضرت معاذ سے مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ دھور آیا ہر قلمے کو تین مرتبہ اپنے تقرار کے ساتھ حالانکہ عام مجالس میں تو ہم اس کا یہ سبب سمجھتے ہیں کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لاؤسپیکر تو ہے نہیں تو حضور داہلی طرف رخ کر کے فرماتے تھے پھر یہ کہ سامنے رخ کر کے فرمایا تاکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سمجھ میں آ جائے پھر بائیں طرف رخ کر کے اسی کو دھور آیا تاکہ بائیں ہاتھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے لیکن یہاں نوٹ کیجئے چونکہ آدمی ایک ہی ہے کوئی مجمع نہیں ہے تو یہاں تقرار کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ جو ہے بیان کی گئی ہرسل لکے ما یتقنہو انہو اس لالچ میں اس خواہش میں کہ وہ الفاظ حضرت معاس کو جو کہ تُو یاد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو اور وہ الفاظ جو ہے جو کہ تُو امت کو منتقل ہو جائیں اس لیے کہ اب جو جوابات آ رہے ہیں ایک جواب آپ نے دیا پھر خود آپ مزید کچھ فرمائیں گے تو یہ ہے اصل میں کہ جو حکمت دین کا ایک بہت عظیم خزانہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہتر سے بہتر انداز میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی تین مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دھو رہے اور پھر باخن 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 بہت اندہ بہت خوب بہت اچھا کوئی بات بھی آپ نے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے تین مرتبہ ضرور دھو رہایا تاکہ وہ اسے اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں اب وہ اصل بدبول شروع ہو رہا ہے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تومنو باللہ ہے اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ نفذ تشہدو نہیں ہے تومنو اسلام کو اگر علیدہ کرتے تو اس میں شہادت کا لفظ آتا ہے وہاں تو دنیا اسلام علیہ خمس سن شہادت اللہ علیہ اللہ وانا محمد رسول اللہ وائقام الصلاة وائطائی زکاة وصوم رمضان وحج البیت یہ گویا کہ ارکان اسلام میں لفظ ایمان نہیں آئے گا بلکہ وہاں شہادت آئے گی اس پر ہم تفصیل سے گفتو کر چکے ہیں یہاں نوٹ کیجئے چونکہ وہ پوچھ رہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے جھڑکارہ بلا دے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے تو دین کی کل حقیقت کو سمونا ہے صرف اس کے قانونی پہلو کو تو نہیں وہ قانونی پہلو اسلام اور ایمان دونوں کو جمع کرنا ہے لہٰذا یہاں پر حقیقت میں وہ ایک جامع جواب آ رہا ہے تومنو باللہ والیوم الاخر ایمان رکھو تم اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں کسی کجھ ذہن کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کجھ ذہن شخص کے ذہن میں کہ یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے جیسے قرآن مجید کے دو آیات ایسی ہیں جن میں چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالاخرہ اور اس کے بعد عمل سالح اسی پر نجات کا جو ہے تذکرہ کر دیا گیا تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مسرہ نکال لیا کہ ایمان برسالت لازمی نہیں ہے یہودی یہودی رہتے ہوئے بھی نیک عمل کرے جنت میں جا سکتا ہے عیسائی عیسائی رہتے ہوئے اور کوئی کسی نبی کے امتی ہو وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ اور کسی بھی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو وہاں بھی اصل میں ایک چیز محضوف ہے اور وہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا کہ محضوف ہے یہاں پر بھی محضوف ہے کیوں ان لئے گفتمو حضور سے ہو رہی ہے بار بار یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ کی الفاظ تو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اب یہاں حضور اپنے اوپر ایمان کا تذکرہ کرتے تو یہ بھی اصل میں بروت سے اور جو ایک عالی ظرف جو ہوتا ہے اس سے یہ شئی بعید ہے کہ اپنے اوپر ایمان کا یہاں پر تذکرہ کریں اپنے اوپر تو ایمان کا تذکرہ وہ کر ہی رہے ہیں بار بار لہذا اور نماز قائم کرے اور بندگی کرو اللہ کی اس انداز میں اس کے ساتھ تم اس کی بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراو کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراو حتی تموتا یہاں تک کہ تم مر جاؤ تمہارے گا انتقال ہو جائے والن تعالی ظالک اور تم اسی پر قائم ہو یہ ہے وہ عمل جو جنت میں داخل ہونے کی زمانت دے گا اور دوزخ سے نجات کی زمانت دے گا اب یہ کل دین کی حقیقت آگئی اس میں شرک کی بھی پوری حقیقت سامنے رکھیے عبادت کا بھی پورا تصور سامنے رکھیے اور ابتداء میں بھی شہادت کے بجائے ایمان کا لفظ آیا ہے یہ جو بنیادے ہیں اس نے پورے دین کو سمو لیا ہے کہ تومنوا باللہ والیعب الاخر و تقیموا الصلاة عبادات میں سے ایک کو لے لیا روزے کا زکاة کا حج کا ذکر نہیں کیا وہ گویا کہ اسی کے زیل میں آگئے اور پھر یہ کہ تابد اللہ یہ تو آگئی عبادات اب بندگی کیا ہے ہما تن ہما وجود پوری زندگی میں اس کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اور اس میں بھی شان یہ ہو لا تشرکو بھی شین کہ شرک کا کوئی شائعبہ پیدا نہ ہونے پاس توکل نہ ہو کسی شہ پر وسائل پر ذرائع پر مادی چیزوں پر توکل نہ ہو ورنہ یہ شرک پھر توکل ہو جائے گا وہ ساری شرک کی قسمیں جو ہے جو ہم نے بیان کی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا منتخب نساب کے زمن میں جو تیسرا درس ہے جامع اسباق میں سورہ لقبان کا دوسرا نقوع اس کے ساتھ ہی ملحق جو ہے وہ پھر اقسام شرک جو ہے اس کا اس کا درس اس میں شامل ہے اس پورے کو رکھیں شرک فی العبادت ہے شرک فی الحقوق ہے شرک فی الصفات ہے شرک فی الزات ہے اس ہر نوع کے شرک سے پاک رہتے ہوئے ہمتن اللہ کی بندگی کرتے ہوئے عبادات کا التزام اور ایمان اللہ پر ایمان حقیقی تصدیق قلبی کے ساتھ اللہ پر آخرت پر اور رسالت پر حضرت معاذ نے درخواست کی اے اللہ کے نبی ذرا دہرہ دیجئے اعادہ فرما دیجئے میرے لئے ذرا دوبارہ انشاءت فرما دیجئے جو کچھ کیا آپ نے فرمایا ہے فعادہا لہو سلاسہ مرات تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تین مرتبہ دہرائے ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امشئتہ حدستوک یا معاذ براس حاضر عمر وزروت السنام من فقال بے ابی و امی انتا یا نبی اللہ فحدسنی ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امشئتہ حدستوک یا معاذ اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس حاضر العمر کہ اس معاملے کا کی جڑ کیا ہے وزروت السنام اور اس کی چوٹی کیا ہے سنام جو ہے اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں اونٹ کے جسم میں کوہان جو ہے وہ بہت نمائی چیز ہے اور کوہان کی بھی چوٹی ضروت السنام سنام کوہان ہے اور ضروع اور ضروع یہ دونوں اس کی تلفظ ہیں زال کے زبر کے ساتھ بھی اور زال کے زر کے ساتھ بھی ضروع تسنام اور ضروع تسنام تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے وہ روایت جو ہم پڑھیں گے حضرت معاذ ابن جبری سے وہ روایت بھی ہے وہ ترمیلی شریف کی روایت ہے اور اس میں وہ جو کہ اربعین نووی میں شامل ہے بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو اس میں یہاں ایک نفس کا اضافہ ہے کہ ان حدستو کا یا معاس براس حاضر العمر و عمودہی مضربت سنام میں من ہو اس لیے میں جب پڑھ رہا تھا تو من ہو کا لفظ بھی زبان سے نکل گیا اس بطن میں وہ نہیں ہے من ہو کے لفظ نہیں ہے اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس دین کا ہمارے اس معاملے کا امر امر جو ہے بہت چامل لفظ ہے ہمارا یہ معاملہ ہماری یہ چیز ہمارا یہ دین ہمارا یہ طریقہ ہماری یہ شریعت و طریقہ یہ سارے الفاظ جمع کر دیجئے امر کے اندر سب آ جائیں تو میں تمہیں بتاؤں بے راست حاضر لمر راست سر کو بھی کہتے ہیں اور راست بنیاد کو بھی کہتے ہیں راست حاضر لمر و ذروت السنام اور اس کی چوٹی چونکہ دوسری حدیث میں تیسر لفظ درمیان میں عمود ہی عمود کہتے ہیں ستون کو تو ستون کے نیچے بنیاد ہوتی ہے اوپر چھت ہوتی ہے یا درخت کی مثال کہ درخت کی ایک جڑھ ہے جو زیر زمین ہے اور درخت کا ایک تنہ ہے اور تنے کے اوپر جو ہے پھر وہ شاخے ہیں پتے ہیں اگر وہ پھلدار درخت ہے تو پھل وہیں لگے گا پھولدار پودا ہے تو پھول وہیں لگے گا تو جس کو برگ و بار کہتے ہیں پتے اور جو اس کا پھل ہے وہ اوپر کے حصے میں آتا ہے وہ چوٹی پر آتا ہے تنہ جو ہے وہ در حقیقت اس کو سپورٹ کر رہا ہے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ جڑھیں تو یہ تین حصوں میں تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کل حقیقت کو بیان فرمایا فقالا انہوں نے حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ بھی بتاؤں تو میرے عام طور پر پھر جو الفاظ ہوتے ہیں اس معقام پر کئی بٹا درست دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں ہے کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں کہ حضرت معاز نے دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وقت خوش ہے آپ کی شفقت ہے انعائت ہے آپ اس وقت مجھ سے راضی ہیں تب ہی آپ کو موقع بلا خلوت بھی ہے تو آپ نے وہ سوال کر لی ہے نہ معلوم کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوگے کہ میں یہ سوال کروں حضور سے اور کروں ایسے معاقے پر جبکہ بلکل انڈیویجول گفتگو ہو رہی ہو پی پی کال ہو رہی ہو کوئی اور نہ ہو ذاتی طور پر میں سوال کروں اور حضور مجھے جواب دے وہ سوال بھی کیا تھا کہ جو ہر انسان کو وہ ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے لیکن اب حضور نے اس سے آگے بڑھ کے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو میں نے تمہیں کل دین کی حقیقت کو ایک ایک عبارت میں سمو دیا اب اس کے حصے بھی ہیں اور ان حصوں کی آپس میں ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہے لوجیکل ان کے درمیان ریلیشنسیپ کیا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کسی حوالے سے میں نے اس کے لیے علمان کھائیں کیا حکمت حکمت کسی کا نام ہے ایک شئے ہے اس کے اجزاء ہیں ان اجزاء میں نسبت و تناسب کیا ہے اس میں پرارٹیز کی کیا ترتیب ہے کونسی چیز اہم ہے کونسی چیز سانوی ہے کونسی بنیادی ہے یہی تو در حقیقت حکمت کے مسائل ہیں ایک شئے کا ظاہر ہے اس کا باطن کیا ہے تو اس حوالے سے اب حضور نے حکمت دین کی تعلیم کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سخاوت علمی کا جو بھی ہے آپ کی طرف سے اظہار ہوا ان شئے تحدثتو کا یا معاس براس حاضر لمر وزروت السلام فقالا بے ابی و امی انتا یا نبی اللہ فحدث لی ظاہر بات ہے کہ حضرت معاس کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی انہوں نے فولرز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے ضرور بتائیے کہ ہر چساقی باریخ اینِ التافست جو بھی آپ میری جھولی میں ڈالیں گے وہ آپ کا فضل و کرم ہے آپ کی آتا ہے آپ کی جود ہے آپ کی عنایت ہے فقالا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ رَأْسَحَازَ الْأَمْرِ اَن تَشْحَدَ اب نوٹ کیجئے شہادت کا لفظ آگیا یہ ہے جڑ اس معاملے کی یا ہمارے اس دین کی کل حقیقت کی جڑ کیا ہے کہ تُو گواہی دے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ تُو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں وَأَنَّ قَوَامَ حَاظَلَلَبْ اب قَوَام کا لفظ آیا ہے وہاں عمود ہے غالِ بنجاہ تک مجھے یاد پڑھتا ہے دوسری روایت میں عمود کا لفظ ہے قوام کہتے ہیں کسی شئے کو کھڑی رکھنے والی چیز سہارا قامہ یقومہ اسی سے قوام بنا ہے کسی شئے کو کھڑی رکھنے والی شئے ظاہر بات درخت کے اندر وہ قوام کیا ہے وہ اس کا چنہ ہے چھت کے لئے قوام کیا اس کے ستون ہیں پلرز ہیں جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے درمیان میں یہ سب جو ہے برک ورک ہے لیکن اصل جو ہے عمارت وہ تو پوری پلرز کے اوپر آج کل بنتی ہے تو قوام وہ ہے کہ جو سپورٹ کر رہا ہو کسی شئے کو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو وَأَنَّا قَوَامَ حَذَ الْأَمْرِ اِقَامُ السَّلَاةِ وَعِتَعُ الزَّكَاحَ اس معاملے کے لئے سہارا اس کو کھڑا رکھنے والی شئے اس دین کے درخت کا شجرِ طیبہ کا جو تنہ ہے وہ کیا ہے نماز کا قائم کرنا اور زکاة کی ادائی گی وَأَنَّا ذِرْوَتَ السَّنَامِ بِنْهُ اور اس کی چوٹی الْجِحَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وہ ہے جِحَادِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اب یہاں دیکھئے اس کو کوریلیٹ کیجئے وہ جو حدیثِ جبرائیل کے ساتھ جو احسان کے درجے میں آیا تھا اور میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کی روایت میں چونکہ ایک لفظ آیا انتعبداللہ کاننا کتراہو اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور نماز روضہ تک محدود ہے اس لئے وہ سارا تصورف کے کوچے کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا جبکہ یہاں وہ لفظ آ گیا وہاں پر بھی ایک روایت میں ہے انتعمل للہ کاننا کتراہو انتقشا للہ کاننا کتراہو انتعبداللہ کاننا کتراہو فَإِلَنْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ یہاں جو ہے لفظ آ گیا جہاد فی سبیل اللہ اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے بس یہ شئے جو ہے اس کو اچھے طریقے سمجھ لینے کی ضرورت ہے دین کا پورا ڈھانچہ اس میں نماز روضہ حج زکاة اب جو ہم نے ایک سہ بنزلہ عمارت کا بھی بنائی تھی نقشہ بنایا تھا نیچے شہادت اور شہادت کے نیچے جائے گا ایمان شہادت جو ہے وہ گویا کہ پلنٹ لیول ہے اس کے اوپر چار ستون کھڑے ہیں ستونوں کے اوپر اسلام آ گیا لیکن اس سے اوپر دو بنزلیں ہیں شہادت علی الناس یا تبلیغ اور اقامت دین ان دونوں کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے اس لیے کہ دعوت و تبلیغ ہے عمر بالمعروف نہیں انگل کر ہے چاہے کچھ بھی آپ اس میں کر رہے ہیں شہادت علی الناس کے لیے جو جد و جہد جو کوشش کر رہے ہیں دامے در میں سخنے کر رہے ہیں قلم سے کر رہے ہیں زبان سے کر رہے ہیں ہاتھ سے کر رہے ہیں یہ ساری کے ساری جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے اس کے بعد اقامت دین اور دین کے غلبے کے لیے ان دونوں کی جد و جہد کا ان دونوں مرہروں کی جو جد و جہد ہے صحیح ہے اس کا جامعہ علمان جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد مکہ میں جو ہو رہا تھا وہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت تلقیم وعاظ اور یہ کہ ریزسٹنس کہ جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے جو بھی تکلیف جھیل نہیں پڑ رہی ہے ان کو برداشت کرنا سب یہ وہاں ہو رہا تھا لیکن یہ کہ مدینے میں آ کر پھر اس میں ایک اقدام ایک چیلنج کرنے کا مرحلہ پھر اس میں قتال کا مرحلہ بھی آ گیا تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی جہاد فی سبیل اللہ میں تو گویا کے تین حصوں میں حضور نے یہاں تقسیم کر کے بتایا اب دیکھئے پہلے جو الفاظ آئے تھے اس میں قوام کا لفظ نہیں تھا لیکن اب جب آپ نے بیان فرمایا تو تیسری چیز بھی آ گئی دوسری روایت میں اس کا ذکر پہلے ہی موجود ہے تو یہاں پر فرمایا یہ تو پلنٹ لیول آ گیا اور یہ جو ستون ہے ان میں سے چار میں سے دو کا تذکرہ ہو گیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں لوگوں سے حتی يقیم السلاة ویوت الزکاة ویشہدوا اللہ الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو ان محمد عبدہ ورسولہ فَإِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ فَقَدْ اِعْتَسَمُوا وَعْسَمُوا دِمَاهُمْ وَأَمْبَالَهُمْ إِلَّا بِحَقْتِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جو سو سمجھ دیجئے یہاں پر اب لفظ واضح آگیا قتال کا انما عمرتو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں فَإِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کر دیں گے تین باتیں آئیے یہاں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور شہادت کلمہ شہادت جب وہ یہ کر دیں گے فَإِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ فَقَدِعْتَسَمُوا تو وہ محفوظ ہو گئے وَعَسِمُوا دِمَاهُمْ وَعْمَالَهُمْ اور انہیں اپنے خون بھی یعنی اپنی جانے بھی بچا لی اور اپنے مال بھی بچا لی ہے إِلَّا بِحَقْتِهَا إِلَّا یہ کہ وہ کسی قانون کی زد میں آ جائے اس کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَوَجَلْ لیکن ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جو بلند و بالا ہے اور جلالت کے شان و بالا ہے اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بغالتا تو یہ کا مطلب تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صحابہ اکرام دور خلافت میں نکلے ہیں بلشکر نکلے ہیں تو وہ تین آپشن رکھتے تھے اسلام لے آو ہمارے برابر کے ہو جاؤں گے تمہاری جانے محفوظ تمہارے مال محفوظ تمہارا ہمارا رتبہ برابر آن لیگلی دیا ایکول سٹیٹس ایک ہو یہ نہیں کرتے ہو تو اسلام کی بالا دستی قبول کرو یوکل جزیت آئیدی وہم ساغرون چھوٹے بن کر رہو پبلک لاؤ اللہ کا ہوگا لاؤ آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا پرسنل لاؤ میں تمہیں اجازت ہوگی تم جو چاہو عقیدہ رکھو جو چاہو عبادت کرو جو چاہو اپنے پرسنل لاؤ میں اپنے شادی بیعہ میں اپنی وراثت میں جس طرح کا چاہو معاملہ کرنا لیکن یہ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہے گا اگر یہ نہیں تو آؤ تیسرا پھر یہ ہے کہ میدان جنگ میں آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہاں اس دوسری بات کا ذکر نہیں ہے کیوں وہ اس لیے ہے کہ حضور جن دو میرستوں کے ساتھ مابوس ہوئے تھے ایک میرست خصوصی الہ اہل العرب اور عرب میں بھی جو کہ مشرقین عرب ہیں امیین حضور انہی میں سے تھے بنیادی طور پر بنی اسماعیل اور وہ لوگ جو بنی اسماعیل کے تابع تھے اسی تہذیب اور تمدن اور دین اور مذہب عقائد اور اس کے اندر جو انہی کے ساتھ شریک تھے وہ ہے کہ جو امیین ہیں امیین میں بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیستیں خصوصی صرف ان کے لئے لہذا ان کے لئے آپشن نہیں تھا وہ تو یا ایمان لائیں ورنہ قتل کر دی جائیں یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں کہ انہیں جو مولد دی گئی فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْعُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُبُوْهُمْ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو قتل عام شروع کر دو مشرقین کا جہاں بھی انہیں پاؤ یہ معاملہ خاص تھا اس وقت کے اہلِ عرب کا اس وقت کے امیین کا اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بھی سمجھ گیجئے کہ جس قوم کی طرف رسول خود آ گیا ہو اور اس نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہو مبرہن کر دیا ہو کسی شک کو شبے کی گنجائش نہ چھوڑی ہو پھر اس کی سیرت اتنی بلند و بالا ہو کہ اس میں کوئی داغ دھمبا نہ ہو اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ کیا جا سکتا ہو گوئے کہ اس طور سے جب اتمامِ حجت ہو جاتا ہے تو اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو وہ عذابِ الٰہی کا مستحق ہے وہ عذابِ الٰہی یا جیسے قومِ نوح پر آیا وہ غرق کر دی گئی قومِ حود پر آیا وہ ایک تیز آنڈھی جو ہے چلی ہے اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا یا یہ کہ قومِ سمود پر آیا یا جس طریقے سے کہ جو بستیاں تھیں آمورہ اور صدوم کی بستیاں ان پر آیا اس لیے کہ ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا پتھرا ہوا ہے کہ پوری بستیاں جو ہے تہس نحس ہو گئی اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈیڈ سی نہ بھی اس سمندر کا ڈیڈ سی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ غرق بھی ہو گئی اسی کے اندر ان کے اب ڈیبریس اگر کوئی ان کا ہے تو اس کے اندر ہے باہر نظر نہیں آتا اسی طریقے سے آل فرعون انہیں لا کر غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر تو اس حوالے سے وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے وہ عذاب جو ہے ان پر آیا ہے مشتقینِ عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے لیکن اس کی نومت نہیں آئی ہے اس لیے کہ جب یہ چیلنج دیا گیا جب یہ اعلان کیا گیا ہے سن نو کے حج میں ہی یہ ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات کا اعلان عام کیا کہ بس یہ اعلان عام ہے اب اتنی محلت ہے اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا یا جو لوگ اپنے کوفر پر رہنا چاہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے اب انہوں نے حجرت کی جیسے کہ عکرمہ ابن ابو جہل بھی حجرت کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ جب سمندر میں پہنچے تو توفان آ گیا سب کے سب مشرقین تھے لیکن کسی نے کسی لات یا عزہ یا منات یا حبل کو نہیں پکارا اللہ کو پکارا تو انہوں نے خیال آیا کہ پھر اسی چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں محمد اسی بات کی تو دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مشکل میں آ کر تو ہم نے اسی کو پکارا ہے نہ کسی دیوی کو پکارا نہ دیوتا کو نہ کسی مت کو نہ کسی اور چھے کو لہٰذا ہمیں اسے باپس آ گئے اور آ کر وہ ایمان لے آئے اور پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے بڑے ہی بارال ابو جہل کے بیٹے تھے بہت جری اور بہت ہی بہادر شجاع انسان تھے تو انہوں نے جو مرتدیم کے خلاف جو جہاد دعا اس میں بڑے کارہائے نمائیا اور دکھائے ہوئے تھے جوہر بہت ملایا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات میں آپ گور بتا دو کہ یہ جو پاکستان کے بالکل شمالی حصے میں قوم آباد ہیں وہ کافرستان میں جو کافر لوگ رہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے بھاگے ہوئے قریش ہیں اس وقت یہ ہے کہ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے جو ہم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے ہمارے آباؤ اجداد تو جیسے جیسے ہم بھاگے پیچھے پیچھے اسلام بھی چلا آیا ہم بھاگے پیچھے اسلام تو یہاں تک کہ ہم ان پہاڑوں میں آکے آباد ہو گئے اور یہ ہے وہ کافرستان ان کا دعویٰ یہ ہے اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ نورستان جو ہے افغانستان میں جو علاقہ ہے وہ وہی کافر قوم ہے کافرستان پاکستان میں ہے لیکن وہی قوم چونکہ کچھ عرصہ قبل امیر قابل نے انہیں چیلنجے لیا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے لہذا نورستان کا جو علاقہ ہے در حقیقت وہ یہی وہی کافر ہیں جو ہمارے ہاں کافر قوم ہے اب بھی کافر ہیں اور ان کی بڑی حفاظت ہوتی ہے اور ان کا کلچر محفوظ رکھا جاتا ہے پوری دنیا سے سجا آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ان کی خاص عجیب قسم کی رسوبات ہیں وہ پرانے جو ہیں عربوں کے رسوبات سے ملتی جلتی ہیں تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہی ہیں عرب جو اسلام قبول کرنے سے ملکر ہو کر بھاگے تھے جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے کہ جو واپس آگئے ایمان لے آئے لیکن یہ کہ باقی جو ہیں پیچھے پیچھے ان کے اسلام آرہا تھا وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ ان پہاڑوں میں آگئے جو نحاج دشوار گزار علاقہ ہے یہاں پر وہ بیاباد باران اس حدیث کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا امرتو ان و قاتل الناس کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں تو یہاں الناس عام نہیں ہے یہاں الناس سے مراد الناس میں علی فلام جو ہے اب کونسا ہوا یہ یہ جنس کا ہوا یا حصل کا ہوا کونسا ہوا پھر تو تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یہ لام اہد ہے لام اہد ہے محفوظ ذہنی یہاں ہے کہ مراد ہے قریش اور مشرقین عرب ان سے تو مجھے جنگ کا حکم ہوا ہے کہ میں آخری دم تک جنگ کروں گا یہاں تک کہ یا تو انہیں قتل کر دوں یا وہ ایمان لے آئے باقی یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں کسی یہودی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا گیا نہ یہ الٹیمیٹم دیا گیا کسی عیسائی پر نہ یہ جبر کیا گیا نہ الٹیمیٹم دیا گیا کسی مجوسی پر نہ یہ جبر کیا گیا نہ الٹیمیٹم دیا گیا کسی ہندی پر کسی بربر پر پوری اسلامی تاریخ حصے خالی ہے کہ یہ جبر کیا گیا بلکہ دور صحابہ میں بھی خلافت راشتہ میں بھی تین آپشنز ہوتے تھے اسلام لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہوگئے ہمارا تمہارا سٹیٹس ایک ہوگا اگر یہ نہیں تو تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا اسلام کی بالا دستی قبول کرنی ہوگی وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں بہت عام کیا حضرت صحبان سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لا یبقا على ظہر الارد بیت وبر ولا مذر الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام بے عزیز و ذل زلیل اما یعزہم اللہ فیجعلوہم من اہلہ و اما یزلوہم فیدینون لہا فقلتو فرماتے ہیں حضرت ابن اسود مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فقلتو تو میں نے اپنے دل میں کہا فیکون الدین کلہ للہ پھر تو دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے گا کہ روح ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے لیکن یہ کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا یا گھر والا خیمہ والا اسلام قبول کر لے گا اسے بھی عزت نصیب ہو گئی اس کو بھی اسلام کے عزت حاصل ہو گئی وللہ العزت سورہ منافقون میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے وللہ العزت ولی رسولہی ولی المومنین یا پھر انہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا اسلام کی بالا دستی قبول کرنی ہوگی پھر وہ ہندو رہے سکھ رہے پارسی رہے مجوسی رہے عیسائی رہے یعودی رہے جس کو چاہے پوجہیں جو چاہے عقیدہ رکھیں انہیں اجازت ہوگی پرسنل لوگ کی بھی اجازت ہوگی یہ دوسرا آپشن ہے اور تیسرا پہ لیے کہ اگر دونوں چیزیں کب منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ ہے لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہے میدان جنگ اور یا اسلام لے آنا یہ ہے خاص اہل عرب مشرقین عرب کے لیے جن میں اصل نیوکلیس ان کے جو ہے وہ بنی اسماعیل جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے باقی وہ عرب مشرقین جو ہے وہ بھی ان کے تابعے ہوں گے کہ جو انہی کے کلچر میں انہی کے تہذیب میں انہی کے عقائد میں رگے ہوئے تھے لیکن اہل کتاب جو وہاں تھے عیسائی اور یہودی وہ اس چیز سے مستثنہ ہیں اور یہی قائدہ اور قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے رہے گا تاقیاب قیامت یہاں تک کہ جب حضرت مسیح کے نزول اور حضرت مہدی کے آنے کے بعد پھر جبکہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت بھی جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا جو چاہیں گے اسلام سے محروم رہ کر لیکن چھوٹے ہو کر رہیں گے غلبہ اسلام کا ہوگا دوسری بات یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں تین چیزوں کا بیان گواہ ہے کلمہ شہادت نماز اور روضہ یہی تین چیزیں ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں آئی ہیں وہاں بھی سوم اور حج کا ذکر نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی مطابق اس کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے وہاں بھی یہی ہے مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ بالکل تقریبا اس کے آس پاس کے الفاظ ہیں پھر ان کا راستہ چھوڑ دو تو اسی سے دلیل لی تھی حضرت ابو بکر میں رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکاة کے خلاف کہ جب حضور نے کم سے کم تین چیزوں کی شرط رکھی ہے جنگ جو ہے بند ہو سکتی ہے جنگ بندی کی شرائط تین ہیں کلمہ شہادت نماز اور زکاة تو میں زکاة کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کر سکتا کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا اس لیے کہ حضور نے بھی اور سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی اور اس حدیث میں بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم مسائل ہیں اس ایک حدیث کے اندر حکمت کے کتنے خزانے ہیں میں نے تو انوان میں تو ایک خزانہ لکھائے لیکن اس میں تو میرے نزدیک کئی خزانے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ظَالِك جب وہ یہ کر دیں گے تو گویا کہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے اب ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں حسابہم علی اللہ عز و جل ان کا حساب اللہ کے ذمہ میں کہ وہ نیک نیتی سے کلمہ شہادت پڑھا انہوں نے نیک نیتی سے نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں دلی آمادگی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں یا جبرن دے رہے ہیں مجبورن دے رہے ہیں منافقانہ دے رہے ہیں یا یہ ہے کہ اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑا ہے پھر کسی موقع کے انتظار میں کسی کاؤنٹر ریولوشن کی کوشش کریں گے جب بھی ہمیں موقع ہو گیا منافقانہ وہ ایمان لائیں یہ میرے ذمہ نہیں ہے یہ اللہ کے ذمہ حسابہم علی اللہ عز و جل ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے میرے ذمہ نہیں ہے کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں یہ اسلام ہے ان کا اور اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں تو گف پیس جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں آمن مل گیا اعتصام کے معنی اپنے آپ کو بچا لینا اور بچاؤ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا وہ جاتے انہیں تحفظ حاصل ہو گیا انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے اپنے مال بھی بچا لیے جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا مال بھی محترم ہے اس کی حفاظت کی جائے گی اس کی گارنٹی دی جائے گی اس کی شورٹی دی جائے گی اس کی جان بھی محترم ہے اس کا خون نہیں بھایا جائے گا تو جیسے ہی یہ تین کام کر دیں گے وہ مسلمان تصمیم کر لیے جائیں گے مسلمان تصمیم کر لیے گئے تو جان اور مال محفوظ ہو گیا البتہ یہ کہ اب ان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کا مشہ تعلق نہیں ایک اللہ بحق تہا لیکن یہ کہ جان اور مال غیر مشروط طور پر محفوظ نہیں ہو گئے اگر فرض کیجئے یہ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کار دیا جائے گا اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں زنا کرے گا رجم کیا جائے گا مار دیا جائے گا اگر یہ مسلمان مسلمان ہونے کی صورت میں کسی کو قتل عمد کرے گا کسی کو جان لے گا تو اگر اس کے وہ رسا چاہیں گے مختول کے تو اس کی جان لے لیں تو اللہ بحق تہا حق جو ہے کوئی آ جائے اسلام کا حق شریعت کا حق اللہ کے قانون کا حق وہ بات ہو رہے ہیں اس سے تو کسی مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے شورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس پاداش میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو کہ صرف قریش اور ان کے تابع جو روک تھے ان کا معاملہ تھا وہ عام انسانوں کا بھی نہیں ہے عام انسانوں کا معاملہ یہ ایمان لے آو ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو اسلام کی بالا دستی اور اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کرو law of the land اور public law جو ہے وہ اللہ کا ہوگا personal law میں تمہیں آزادی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان ہو جائیں اگر وہ کوئی جرم کریں گے کسی طرح کی ان سے جو ہے خطا سردد ہوگی تو اس کی جو تعذیرات ہیں جو حدود ہیں وہ ان کے اوپر نافذ کی جائیں گے اب آخری بات وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے جو اس کا رتبہ ہے اس کو بیان کر رہے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اس حسدی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر حضور فرما رہے اس حضار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مَا شَحَبَ بَجْنُ وَلَغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَا فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوزَتِ قَجِحَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نہیں تکان زدہ ہوا کوئی چہرہ کسی عمل کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے تکان ہے اداسی ہے وَلَغْبَرَّتْ قَدَمٌ اور نہیں کوئی قدم غبار آلود ہوئے یعنی کسی بھی عمل یہ عمل کے لیے گویا کہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی تھکا دینے والا عمل ہو تو چہرے کے اوپر اداسی اور تکان اور اس کے آثار ہوتے ہیں اس محلال کے آثار ہوتے ہیں کہیں سفر کر رہا ہے آدمی تو اس کے جوتے جو ہے غبار آلود ہوں گے یعنی جو بھی چلت پھرت دنیا کی ہے جو صحیح جہد ہے جو بھی محنت ہے جو بھی کوشش ہے ایسے عمل میں جس سے جنت کے درجات ان کی خواہش کی جائے جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے یعنی کوئی نیکی کوئی عمل بڑے سے بڑی کوئی نیکی بڑے سے بڑا کوئی عمل جس سے جنت کے درجے انسان حاصل کرنا چاہے بعد صلاة المفروضہ نماز فرض نماز کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد سے یعنی صلاة المفروضہ جو ہے نماز فرض یہ تو چونکہ اسلامی معاشرے کے لیے ستون ہے صلاة عماد الدین یہ تو دین کا عمود ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا معاشرہ قائم کرنا اسلامی ریاست قائم کرنی ہے تو جس جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں تو ستون جو ہے وہ پورے طور سے نصب ہو جانا چاہیے وہاں تو وہ جو بھی ہے جو عمود ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے تو بعد صلاة المفروضہ صلاة المفروضہ کے بعد سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا درجات جنت کو بلند کرنے والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وَلَا سَقَّلَ مِيزَانَ عَبَدٍ عَبْدٍ اس کا تھا اور جو اللہ کی راہ میں کام آگیا ہے تُلْفَقْو کہ جو گھوڑا کام آگیا گھوڑا خرچ ہو گیا کوئی بھی سواری گھوڑا ہو اونٹ ہو کسی سواری کے اوپر انسان گیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے وہ اگر اللہ کی راہ میں کام آگیا تو جو اس کا بیزان نیکیوں کا جو پلڑا ہے جتنا اس سے بھاری ہوگا اَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا نہ صرف یہ کہ کام ہی آگیا بلکہ اس پر وہ صرف سوار ہو کر گیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو جتنا یہ جانور اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اتنی کوئی اور سے بھاری نہیں کرے گی اس سے دسلقہ وہ سمجھ لیجئے جو ہمارا جو تصور ہے وہ فرائض کے ساتھ تقرب الفرائض تقرب النوافل اگر اسلامی معاشرہ قائم ہے اسلامی نظام قائم ہے خلافت علیہ بن حاج نبوہ کا نظام ہے تو آپ نوافل کی طرف بڑھئے اگر وہ قائم نہیں ہے تو پہلا فرضی ہے کہ جد و جہد اس کو قائم کرنے کی ہو رہی ہے اگر اس سے آدمی دسکش ہے اور وہ تحجدیں پڑھتا ہے اور وہ چاشت بھی پڑھتا ہے اور وہ اشراق بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے جو شام مغرب کے بعد بھی پڑھا جاتے ہیں عموابین بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی جو ہے تین دن کے بھی رکھتا ہے اور سارے رکھ رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی اگر اس جد و جود میں لگا ہوا نہیں ہے ہاں اگر نظام قائم ہو گیا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مرانا اسلائی صاحب کے جو کتاب تھی دعوت الدین اس کا چپٹر تبلیغ اس لیے کہ اگر نظام قائم ہے تو گویا کہ اب اس نظام کی ذمہ داری ہے وہ نظام جب کال کرے گا جتنے لوگ آگئے آگئے بس باقی سب جو ہیں بری ہو گئے باقی اپنی تحجدوں میں لگے رہے اپنے علمی پرسورس میں لگے رہے اپنی جو بھی اضافی نیکیا کرنا چاہے کرتے رہے اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت ہی اتنے آگئے ہیں وہ گویا کہ فرض کفایہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے لیکن یہ کہ جب وہ دین قائم ہی نہیں تو فرض عین یہ ہے اب اس کے لیے جد و جود اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ نوافل بالکل بے کارن کی کوئی حیثیت نہیں یہ ہے اصل میں وہ دین کا انقلابی تصور کہ اس کے اندر بڑا زمین و آسمان کفر پاکے ہو جاتا ہے نظام قائم ہے خلافت اللہ بن حاج النبوہ تو اب دین کی آگے توسی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے بقیہ دنیا میں اس ساری ذمہ داری اس نظام کے تحت ہے وہ نظام جو ہے آج کل سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی جو بھی ہوگا وسائل و ذرائع ہوں گے ٹی وی ہوگا جو بھی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا دعوت کو پھیلایا جائے پھر ہمارا بجٹ جب بنے گا اس بجٹ میں سب سے بڑا حصہ اس کام کے لیے ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے ایک ایک فرد نوع بشرتک پہنچا دیا جائے یہ ادنام کے تحت ہوگا افراد بری ہو جائیں گے لیکن اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو ہر فرد پر فرض عین کے درجے میں سب سے بڑا فرض نماز ہے مفروضہ کے بعد فرض نماز کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جود کرے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نوافل اس کے لیے بیکار ہے اس کے لیے وہ جتنے بھی ہے وہ چاہے ضربیں لگا رہا ہو اور چاہے وہ چلے چلا کشی کر رہا ہو وہ سب بیکار ہوگا ہاں اگر وہ سب کام کر رہا ہے اس کو کرتے ہوئے تو نور و للا نور ہے اگر اللہ کے راہ میں قتال بھی کر رہا ہے جہاد بھی کر رہا ہے اور راتوں کو کھڑا بھی ہو رہا ہے تو نور و للا نور ہے پھر تو یقین ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ جس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلا ہے یا جو سواری اس کی کام آگئی اس کا گھوڑا یا اوٹ اسی سفر میں قتال میں ہلاک ہو گیا اس سے جس قدر وزن پڑتا ہے اور وزن کا اضافہ ہوتا ہے نیکی کے پلڑے میں ایسی کوئی عوش ہے نہیں یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں آگے لکھا ہے رواہ احمد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو حدیثیں جو ہے انشاءاللہ اب ہم اگلے جو بھی سبق ہوگا اس میں پہلے وہ دو حدیثیں پڑھ لیں گے تاکہ یہ سیکونس جو ہے ذہن کے در جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پڑھ لیں ایک جز جو ہے اس میں کہ عمرت و قاتل الناس وہ آگے آئے ایک روایت میں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور جو پہلا جز ہے دین کا پولا جو پورا ایک نظام پورا دین کیا ہے وہ ہے ایک دوسری روایت میں جو اچھ غالباً انتیس نمبر پر ہے اربعین نووی میں تو ان دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حدیث جبریل میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کا ہے اور یہ واقعہ بھی آپ کے حیات دنیاوی کا آخری اس میں تو سراحت کے ساتھ ہے اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فصلے وسلم وبارک علی جمعی